بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سنگی آپ لاس لیکچر ہم نے چپٹر نمبر 11 کے اوپر انڈ کیا تھا اس میں ہم نے دو تین ایزم بس جکھی تھی ہم نے چپٹر نمبر 11 کی جو کمپائلر سکر براملہ سکر پرفارم بھی کیا تھا پروگرام آج کا لیکچر ہمارا چپٹر نمبر 12 کے اوپر ہے تو اس چپٹر کے اندر ہم نے چپٹر نمبر 12 کو ڈسکس کرنا ہے کہ چپٹر نمبر 12 کے اندر کیا کہچی جاتی ہیں چپٹر نمبر 12 آپ کا لیوپ کنسٹرکٹس کے اوپر ہے چپٹر کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا last پریویو لے لیتے ہیں اس کے اندر کہ ہم نے جو چپٹر نمبر 11 پڑھا تھا اس میں ہم نے کنٹرل سکچر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کنٹرل سکچر کنٹرل سکچر کا ہم نے دکھاتا کہ سیکٹر سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو پروگرام کے اندر ایجیگویشن کے فلو کو کنٹرلز کرتی ہیں اس کے اندر کنٹرل سکچر کے اندر ہم نے تین ٹائپس دیکھی تھی ایک میں نے آپ کو سیکونس کا بتایا تھا کہ سیکونس میں جو کنٹرل سکچر ہوتا ہے اس میں جدر�플ی سکٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو سیکونس پرند ہوتی ہیں پہلے سکٹیٹمنٹ آئی وہ پرند ہوئی دوسری ہے وہ پرند ہوئی تیسری ہے وہ پرند ہوئی اس طرح سے جس سیکونس اگلی آتے رہنگی وہ پرند ہوتے رہیں گے دوسرا سیکونس کنٹرل سکچر پڑھا ہے ہم نے پریویشن چپٹر پڑھا ہے سارا ہم نے سیکشن کے لئے پڑھا ہے اس میں ہم نے سیکشن کی ٹائپ سیکھی تھیں سیلیکشن کی چیزاہ تو ایف bought و کے اجازہ لکھیں بھی ، ایسی کو بالکنس کے ایسی لڑی آئی اور ایسی اس کے ساتھ اگرم آئی ہمارے آپ نے پھر بھی آئی منز ہو جدیر کیا اگر ہمیں ایک سٹیٹمنٹ کو بار بار پرنٹس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں فورو دن پر ہم ملٹیپل ٹائم ایک سٹیٹمنٹ کو پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ملٹیپل ٹائم کے اوپر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑ دی بلکہ ایک ہی سٹیٹمنٹ کو ہم بار بار ریپیٹس کروا دیتے ہیں تو یہ جو کا ہم ہم پرفارم کرتے ہیں لوب کے اندر پرفارم کرتے ہیں لوب کا دوسرا نام آئٹریشن بھی ہوتا ہے لوب کے ہم دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہتا ہے ریپیٹیشن اور سٹیٹمنٹ پروگرام اس کا آل لوب کہ جو پروگرام کے اندر سٹیٹمنٹ کی ریپیٹیشن ہوتی ہیں اس کو ہم لوب کہتے ہیں ایک پروگرام آگیا اس کے اندر ہم نے ایک سٹیٹمنٹ کو بار بار چلانا ہے تو یہ پروسس ہم لوب کے ذریعے پرفارم کریں گے تو دیفنیشن اس کی یہ بنے گی ریپیٹیشن اور سٹیٹمنٹ سکتر ہی اس شرکٹر ہم ریپیٹیشن کروی ریئی Dass اور صورت سےrunے ل ح Uncle please wail loop میں کیسے سٹیکچر ہوتے گا کیسے کام کرتے ہیں پہلے اس کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں اس کا سرکچر دیکھ لیتے ہیں while loop keeps repeating associated statement until the specified condition become false while loops کے اندر آپ کی statement تب تک repeat ہوتی رہیں گی جب تک آپ کی condition false نہیں ہوتی ایک statement ہم نے لگائی اس statement کو ہم نے بار بار repeats کرنا یہ تب تک repeat ہوتی رہے گی جب تک آپ کی condition false نہیں ہوتی جتنی دور tree ہوگی اتنی دور statement print ہوگی جیسے آپ کے باس یہ والی condition false ہوگی تو آپ کی جو statement ہوگی یا program ہوگا وہاں پہ end ہو جائے گا اس میں کہتا ہے کہ یہ وہاں پہ useful ہوتا ہے جہاں پہ programmer کو پتہ نہ ہو کہ ہم نے کتنے time statements کو repeats کرنا ہے loop will be traverse the syntax of the while loops کے جو ہم نے syntax تو یہ programmer اس loop کو وہاں پہ use کرے گا جہاں اس کو پتہ نہ ہو کہ اس نے statements کو کتنی دور repeats کروانا ہے تو اس کا ہم syntax دیکھ لیتے ہیں while loop کا میں سب سے ہم while loops کو دیکھ اس کے اندر while loop آپ نے اس کا یہ concept یاد رکھنا ہے کہ while loop کا ہم وہاں پہ use کریں گے جہاں پہ programmer کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے statements کو کتنی دور repeats کروانا ہے تو while loop کو syntax دیکھتے ہیں اس کے اندر syntax میں ہم while keywords ہم نے پڑھا تھا while keywords لگاتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر ہم condition rights کرتے ہیں یہ ہمارے پاس condition آگئی conditions کے بعد ہم اس کی body start کرتے ہیں یہ loop کی body آگیا کے بعد یہاں پہ curly braces جیسے ہم نے start کیا تھا curly braces جیسے ہمارے پاس body اس کی start ہو جاتی ہے یہ نیشے ہمارے پاس body curly braces start اور یہاں پہ ہم statement لکھتے ہیں statement ہم نے ایک ہی لکھنی ہے repetition نہیں کرنا اس کے اندر کیونکہ اسی statements کو بار بار کیا کرے گا repeats کرے گا تو اس کو ہم نے ends کرنا ہے تو یہ کام کیسے کرے گا کہ while کے اندر ہم condition لگاتے تھے for example یہاں پہ ہم condition لگاتے ہیں یہاں پہ ایک condition ہم یہاں پہ rights کرتے ہیں علیہ دے اس کے اندر کہ n کی value ہمارے پاس ہے greater than less than equal to 5 کہ ہم نے condition لگا دی کہ جو اوپر سے n کی value ہے کہ آپ کے پاس less than equal to 5 تک یہاں پہ prints ہو تو یہاں پہ ہم statements لگائیں گے یہ والی جو statements ہوگی یعنی کہ جو n کے اندر پڑا ہوگا جو چیز پڑھی ہوگی وہ والی آپ کے پاس جو value ہوگی 5 time یہاں پہ کیا ہوتے رہے گی اور یہ تب تک repeats کرتا رہے گا جب تک آپ کے پاس condition یہاں پہ false نہیں ہوگی تو اس کو یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہمیں تو اس کے سندیکس دیکھ لیتے ہیں کہ the condition in the while loop controls the loop addition یہ جو condition ہوتی ہے while loops کے اندر اس کے flow کو controls کرتی ہیں the statement which are executed when the given condition is true کہ یہ statement تب تک execute ہوتی رہے گی جب تک condition آپ کے پاس کہہ رہے گی true رہے گی from the body of the loop if the condition is true the body of the loop executed condition اگر true ہے تو loop کی body آپ کے پاس execute ہے as soon as it will become false the loop terminates immediately کہ جیسے آپ کے پاس یہ condition false ہوتی ہے تو loop آپ کے پاس ادھر ہی آپ کے پاس کیا ہو جاتے ہیں وہاں پہ program terminates ہو جاتا ہے loop یہاں بھی کیا ہو جاتا ہے terminate ہو جاتے ہیں تو اس کے ہم examples کرتے ہیں practical ہم example کرتے ہیں اس کے ساتھ compilers کے پر کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں پہلے اس کے ہم flow chart دیکھ لیتے ہیں کہ flow chart میں کیا کہتا ہوا flow chart ہمارا statement سے start ہوتا ہے statements کے بعد ہم while condition expression لگاتے ہیں اسے کے ساتھ ہم ایک statement جلاتے ہیں یہ ہمارے بعد start کے اندر جو statement ہوتے ہیں یہ ہمارے بعد جو while کے اندر loop آیا while condition آگی ہاں پہ یہ آپ کے پاس اگر condition true تو statement print اور آپ کے پاس یہ repetition کے اندر دوبالا چلے جائے گا یہاں پہ again آگیا while دوبارہ اس نے condition چیک کی condition true تو statement print یہ دوبارہ اس کے اندر increment لگے گا increment لگے آپ کے پاس بس دوبارہ وہ condition چیک ہوگی اور یہ والا process تب تک چلتا رہے گا جب تک یہ condition فالس نہیں ہوگی جیسی آپ کے پاس یہ condition فالس ہوگی تو آپ کے پاس loop یہاں پہ کیا ہو جائے گا terminates ہو جائے گا تو program کے اندر examples کے اندر اس نے یہ کہا ہو ہے کیا ہو ہے کہ write a program to print digits from 1 to 10 کہ ہم نے program write کرنا ہے جہاں پہ ہم نے 1 سے لے کے 10 تک digits کیا کرنا ہے print کرنا ہے تو ہم value ہم 1 سے start کریں گے اور condition کے اندر 10 تک ہم اس کو condition لگا دیں گے کہ جیسی آپ کے پاس greater than 10 10 ہو تو آپ کے پاس جو loop ہو جائے گا 10 minute ہو جائے گا تو ہم اس کو programs کے اندر use کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر compilers پہ جاتے ہیں یہ آپ کے پاس compiler آگیا تو یہاں پہ ہم programs کو executes کر رہتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ compilers کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم source files create کرتے ہیں یہ ہمارے پاس source files آگئیں source files کے اندر جب ہم پہلی دو لینے لکھتے ہیں تو pre-process deducted کے لائن نرائٹس کرتے ہیں اسی طرح جیسے ہم نے last chapter کے اندر کیا تھا pre-processed deducted کے لائن ہم یہاں پہ enters کرتے ہیں studio studio اس طرح سے دوسری file ہم یہاں پہ کریں گے konio dot h اور یہاں پہ main function start ہو جائے گا یہاں پہ main function اور یہاں پہ program کی body start main start کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ہم variables codec کے لئے اس کے لئے ہم نے تو variable جو ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر کرنا کہ ہم نے 1 سے لے کے 10 تک ہم نے digit sprint کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کوئی بھی variable declares کرتے ہیں number بھی لکھ سکتے ہو complete نام بھی لکھ سکتے ہو ہم simple یہاں پہ number لگتے ہیں تو اس کو ہم starting کہاں سے کرنا ہے 1 سے start کرنا ہے تو اس کے initial value ہم describe کر دیں گے یہ آپ کے پاس initial value آگی تو next ہم اس کے اندر ہم loop structure use کریں گے جو ہم نے while loop structure اب بھی ہم نے دیکھا ہے while loop structure جو while condition سے start ہوتا ہے condition کے بعد آپ کے باس statement لگتی ہے 10 سے زیادہ جب جائے گا تو آپ کے پاس loop ہو جائے گا وہ terminate ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ condition لگتی ہے n less than equal to 10 less than equal to 10 کہ جیسی آپ کے پاس value 10 print ہوگی 10 سے زیادہ آپ کے پاس جائے گی تو یہاں پہ loop terminate ہو جائے گا تو یہاں پہ loop کی فارمیٹ کس کا دینا انٹیچر کا تو یہاں پہ پہلے پڑھ گئے ہیں percentage d کا یہاں پہ فارمیٹ دے دیں گے اس کے ساتھ ہم لگا کے یہاں پہ variables کی value یاں پہ assign کر دیں گے یعنی argument list یہاں آپ کے پاس argument list آگیا یہ آپ کے پاس 10 minutes ہو گیا اب اس کے ساتھ ہم نے increments operators پڑے تھے نا chapter 9 تو increment decrement operator loops کے اندر use ہوتا ہیں تو یہاں پہ increment operator لگائیں گے تاکہ اگر ایک value آپ کے پاس print ہو تو next اگر print ہو گئے اس تر اندر 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 ن پہ آئی تو condition آئی تو condition جب print کرے گا تو اندر increments کرے گا increments کر کے وہ دوبارہ conditions کے اوپر جا کے وہ دوبارہ condition چیک کرے گا condition اگر true ہو تو اندر دوبارہ اندر next value print کر دے گا اس طرح سے print کرتا رہے گا اس اندر increments کرتا رہے گا اور یہ تب تک ہو رہے گا جب تک آپ کے بعد condition false نہیں ہوتی جیسی condition false ہو جی تو یہ loop کی body میں نہیں جائے گا وہ باہر آگے programs کو کر دے گا terminates کر دے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس loop structure یہاں پہ end ہوا تو یہاں پہ get statement use کر دی get statement use کر کے ہم اس کو end کر دی یہ ہمار بس get statement آگی اس کو execute کر دیں کہ کوئی error تو نہیں ہے اس میں error اس نے show نہیں کہ program ہم نے save ہم counts کے نام سے نام start کر دی نام دی دی پروگرام کا اور dot seal لگا دی یہاں پہ loops کا program آپ کے پاس complete ہو اس کو کر دیکھتے compile and here آپ کے پاس one two لے کے 10 تک یہاں پہ numbers کیا ہوگی print ہوگی میں نے آپ کو 10 کے اندر escape sequence کا بتایا تھا کہ اگر آپ نے ہر numbers کو لیدہ 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 لائنس کے اندر print کرنا ہے تو آپ نے ہم نے escape sequence use کیا تھا new lines escape sequence ہیں آپ کے باس new lines جو بھی print لائنس کے اندر print ہوگی یہ آپ کے باس compile کمپائل ہوگیا اور یہاں پہ print ہوگیا جیسے ہم نے یہاں پہ new lines لگایا تو آپ کے پاس جتنی بھی counting ہوگی وہ آپ کے نئی lines کے اندر print ہوگی اس کے ساتھ ہم tab بھی دیکھا تھا اس کو tab بھی دے لگتے ہیں اگر numbering کو sequence sequence مدد new lines کے اندر نہیں print کر نا بلکہ آپ نے distance سے print کرنا ہے تو آپ پہ tab لگا سکتے ہو escape sequence تو آپ کے پاس counting print ہوگی تھوڑی سی اس وائل loops کا syntax دے گا syntax کے ساتھ ساتھ ہم نے flow chart دیکھیں flow charts کے اندر ہم دیکھے کہ ہمارے پاس condition پہلے check ہو دیئے condition اگر to statement print اور statement دب تک repeats ہوتی رہتی ہے دب تک condition آپ کے پاس false نہیں ہوتی جیسی condition false ہوئی تو آپ کے پاس loop یہاں terminate ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کی examples دیکھیں کہ numbers 1 سے لے 10 تک numbers print کی n کو declares کی value 1 سے start کی اس کے ساتھ condition لگائیں n less than equal to 10 value آپ تک print کرتی رہے گی جب تک value آپ n less سے 10 تک رہے اس کے اندر value جیسی print ہو گی تو اس کے اندر اضافہ ہوگی دوبارہ condition check ہوگی اور یہ circle تب تک چلتا رہے جب تک آپ کے باس condition false نہیں ہوتی اس ہم نے escape sequence کا کام دیکھا اس کے اندر نیو لائنز کا دیکھا تھا کہ آپ کے باس جو print یں کہے گی ہر آوٹپٹس نیو لائنز کے اندر print کرے گی tab کبھی ہم نے use دیکھا کہ tab ہوتا اس کے اندر آپ کا statements ہوتی ہے ہر statements کو تھوڑا سا 4 character distance کے اوپر کیا کرتے ہیں وہاں print کرتے ہیں تو آج کا lecture ہمارے آج نہیں تو آپ نے اس examples کو different methods سے دیکھنا ہے آپ نے reverse print کر کے دیکھنا آپ نے 10 سے لے 1 تک print کر کے دیکھنا ہے آپ نے اس کے اندر even numbers print کر کے دیکھنا ہے آپ نے اور number prints کر کے دیکھنا ہے تو condition different check کر کے آپ اس کے پرٹس کرنی ہے نیس lecture کے اندر ہم اس